اسلام علیکم فرنس امید کرتے ہیں سب خیرے سے ہوں گے ہیپی شہپی ہوں گے کیونکہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں پاکستان کے مہینہ شخصیات میں سب سے عظیم ہزتی ہمارے پیارے جے جے بھائی ڈان اسلام علیکم اور میں ہاں بھائی میری طرف سے آپ سب کو پرنام جی اور آج ہم جس ویڈیو پہ ریاکٹ کریں گے ویڈیو کو بارے میں آپ کو بتائیں گے جے جے بھائی ڈان کل بھائی آہ کال لے کے گاڑی لانچ ہوئی ہے تیگوان کمپنی نے لانچ کیا فائیب سیٹر فرس لوگ بہت کمال کی بہت اچھا کہا رہا ہے ہاں تو ڈانٹی وان کار دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اس سال کی ڈانٹی وان کی پہلی گاڑی ہے جو بڑی فائی سیٹر بہت اچھی لوگ کے ساتھ ٹھیک ہے نئی میرے جنریشن کے ساتھ چلو دیکھیں کیا پیتھ رہے ہیں وہ دیکھیں گے ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجے گا چینل کو سبسکرائب کیجے گا اور اپنے بھائیوں کو یار لائک کیجے گا چلو ملتے ہیں نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا موتروئیڈز میں میرے نام ہے میٹس اور یہ ہے فوکس وگن کی نئی فوکس وگن کی نئی تکوان یہ بھائی اوپر تیگوان دکھا ہوا ہے تیگوان تاہرہا ہے یہ بھائی اوپر تیگوان دکھا ہے اور یہاں پر کچھ برداؤ کیے گئے ہیں کچھ چینجز ہیں اور یہ جو بکل یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے پرستوت ہوگا پرسٹیف سیزن سے جس پہلے یہاں پر یہ جو بکل آپ دیکھ رہے ہیں اس پر جیسا کہ آپ پر دیکھ رہے ہیں اس پر جیسا کہ آپ پر دیکھ رہے ہیں لیکن جو بھی انفرمیشن مجھے ابھی اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو چلی ہم سکا فرنٹ سکشن پہلے دیکھیں اور یہاں پر سب سے بڑی ہائی لائٹ جو ہے یہاں پر یہاں پر یہاں یہاں پر لیدی میٹرکس لائٹ جسے فوکس واغان آئی کیو لائٹ کہتا ہے اور یہ بڑی انٹیلیجنٹ میٹرکس جہاں پر آپ کو فاغ لامز کی ضرورت نہیں ہے وہ فانکشن بھی یہاں پر انٹیگریٹ ہے اور یہ جو لائٹس ہیں اس پہ جو میٹرکس ہے یہ ایک الگ الگ کنڈیشن کے حساب سے جو پرکاش ہے اسے بستارید کرتی ہے اور سیٹی کے لیے یا پھر بیڈ بیدر کنڈیشن کے لیے یا پھر ہائیوے کے لیے اوٹومیٹکلی جو سپرید ہے یہاں پر جو جو گریل بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہے یہاں پر آپ کو چار نظر آئیں گے اور فوکس واغان کا جو نیا سلمر برینڈ لوگو ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا یہ جو یہ سلیٹس ہے یہ سب جا کر یہاں مرز ہوتے ہیں اور اوپر اور نیچے آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئیں گے اور یہ دیکھنے میں بڑا ہی پریمیم دکھتا ہے کروم کا استعمال یہاں پر کافی زیادہ کیا گیا ہے لیکن یہ گاوری نہیں لگتا ہے بہت ہی ٹیسٹ فولی اپوائنٹڈ ہے اور اگر آپ نچلا پارٹ بھی دیکھیں گے تو گلوسی بلیک کے ساتھ ایک کروم سٹرپ نظر آئے گی اور سلور سکید پیٹ بھی ہاں پر آپ کو نظر آئے گے اور اس کے ساتھ کچھ ایکسٹینشن یہاں پر دیئے ہوئے ہیں یہ ایک گلوسی بلیک ایکسٹینشن ہے اور اس کے ساتھ سامنے آپ کو یہاں پر فرنٹ پارکنگ سینسر بھی نظر آئیں گے بہت یہاں پر آپ کو فرنٹ کیمرا نظر نہیں آئے گا ایک جو ٹیپیکل جرمن فوکس ورگن design language ہے یہاں پر آپ کو کلیرلی نظر آئے گی جو بونٹ کی لائن ہے وہ یہاں پر اوپر ہے تاکہ ایک ہائے بونٹ آپ کو نظر آئے گا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو باڑی سٹرونگ دونوں طرف آپ کو نظر آئے گا جو کہ یہاں اوپر لپ میں ملتی ہیں اس کے لئے شید جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک نیا شید ہے جو آپ کو موجودہ طور پر لیکن جب یہ کاری آئے گی یہ آپ کو یہاں پر آئے گا آئے گا باقی اگر یہاں پر آپ اینجن کی بات کرتے ہیں 2.0L TSI آپ کو اپلاب کر رہے گا جہاں پر آپ کو 190 PS کی پاور ملے گی 320 Nm کی پاور ملے گی ساتھی 7-speed DSG آپ کو اپلاب کروایا جائے گا یہاں پر آپ کو یہ 18-inch wheels 235 section Hankook ٹائرز ہیں اور ویل آرچز ایک ٹیپکل فوکس وگن فیشن میں تھوڑی فلیرد ہیں لیکن اوڑن نئی ہے بہت ہی سمارٹ بڑی ہی ہی نظر آئے گا ساتھی جو جو خریز ہیں بڑی ہی سٹریٹ کٹ خریز بڑی ہی سٹریٹ کٹ خریز ہیں بڑی ہی سٹریٹ کٹ خریز ہیں آپ کو نظر آئے گا ساتھی اور ویمز پر LED elements ہیں پانورامک بڑی سنروف آپ کو یہاں پر نظر آئے گی اور ساتھ ریشش بچھے آپ کو شاک فن انٹینہ نظر آئے گا ساتھن سلور بڑی روز آپ کے پاس پپلر ملتا ہے لیکن آپ کو کامرات 360 دیگری کیا کامرا آپ کو در ملتا ہے جو غرین ہاؤس سریا ہے بہت ہی بڑا ہے پیچھے جو پیسنجرز بیٹھے ہیں انہیں بہت ہی بہتہت ملے گی ہی ایدرو پاہ سا بہا ہی بہا ہاں اس قریقی کی خاص ہے تو اندر ہیڈروم بہت اچھا ہونا چاہیے ہم اس گاڑی کو پہلے چلا چکے ہیں آل سپیس کے طور پر تو ہیڈروم کی یہاں کسی طرح کی کوئی پروblem نہیں ہے تو بڑی سپیشیس فائی سیٹرے گاڑی بان کر سامنے آنے والی ہے اور پیچھے بھی کچھ چینجز کیے گئے ہیں یہاں پر پیچھے بھی آپ کو نیا فوکس واغن کا برینڈ لوگو نظر آئے گا LED lights آپ شاید پہلی نظر میں پہلے جیسی ہی نظر آئے لیکن یہاں پر جو selectر ا freshman یہاں پر زرہ بدلاو کیا ہی ہے اس کے لئے پچھے بھمپر جو ہے اسے بھی زرہ چینجیا ہیا ہے اور پیچھے بھی بھمپر کے بیچے بھرک تر ملے گا یہاں پر یہ بھرکٹریٹمنٹ ملے گا ہے کہ کئی ایترے ہیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر اور اس کے نیچے آپ کے اب کئے ایمیچنل این سلام علیکہ میں بھی آپ کیا ہے کیا آپ کا ایک سارے والا ایک سارے والا مطالب خانتا ہے کیا آپ کیا بھی اور حکم سارے والا مطالب اس کیا ہیں کائم ہے سینسر رس ہوں یک نیچے یہ ایک رفLEكٹر سٹرپ ہوں اور 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 وچے جو ایک فوکس باغن کا سیگنیچر سٹائلنگ ہوتا ہے بہت ہی ساتل بہت ہی ساتل track طور پر ایک ستل اگریسیونیس لئے ہوئے ویسی ہی یہ گاڑی ہے اور جن لوگوں کو ایکسٹر سائز نہیں چاہیے تھا ان لوگوں کو یہ گاڑی بہت راس آئے گی بہت پسند آئے گی پرائیسنگ ابھی تک انہوں نے نہیں کی گئی ہے اور پریکل سے فیسٹیو سیزن یعنی کی دیوالی کا جب فکتہ ہے اس سے زرہ پہلے یہ گاڑی ہے یہ لانچ کی جائے گی ایکسپیکٹڈ کیمتیں میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ گاڑی جو ہے یہ CKD یونٹ ہے پوری طرح سے نوکڈاؤن فارمیٹ میں آپ پر آتی ہے اور حالکہ کچھ کامپننٹس یہاں پر ہندوستان میں بنایا جا رہے ہیں لیکن یہاں پر ابھی بھی کافی سارا کامپننٹ جو ہے وہ باہر سے آرہا ہے تو کیمتیں ذرا ہائر سائیٹ پر ہی رہیں گی اور اینیویر from 25 لیک روپیس افورٹس اس گاڑی کی قیمت آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اب اندر سے TIG1 جو ہے لیکن کچھ چیزیں جو الگ ہیں وہ یہ ہے کہ TIG1 فیسلیپ کے اندر آپ کو ایک تچ سکرین انٹر فیس ملتا ہے کلیمیٹ کنٹرل سسٹم کے لئے اور اس کے علاوہ اگر آپ فیچر کی بات کریں تو جیسا میں آپ کو باہر سے دکھایا تھا ایک پانوگامک سنروف آپ کو ملتی ہے ہائی کالیٹی لیدھر سیٹ آپ کو ملیں گی ایمینت لائٹنگ آپ کو ملتی ہے اس کے علاوہ انڈرویڈ آٹو اور ایپل کار پلی آپ کو ملتا ہے آپ کو ملتا ہے آپ کو ملتا ہے اس کے علاوہ انڈرویڈ کے لئے لو اجیے ویڈیو کو گاڑی جو ہے فوکس ویڈ کی بہت کمال کی ہے 5 seater ہے اور SUV type بہت خوبصور گاڑی ہے انٹیریل اندر والے انڈر والے انڈروں نے دکھایا نہیں ہے میں کہہ رہے یار باہر کی لوگ سے ہی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ گاڑی بہت اچھی ہے وہ بہت گورجس لوگ ہے بہت پیری لگ رہی ہے تو ایسے یہ گاڑی کی میں نے اندازہ لگایا تھا ہافظ بھائی سے کہ یار پچیس سے تیس لاکھ رپے کی ہوگی گاڑی تو اس بھائی نے بھی اس نے بھی ایکسپیکٹڈ پچیس لاکھ ہوتایا لیکن یہ گاڑی نا انڈیا میں تیار نہیں ہوتی جس کی پرائیز زیادہ یہ ہی اگر آپ تاٹا یا مہندرہ کی اس ٹائپ کی گاڑی ہوتی تو وہ زیادہ زیادہ میں تیرہ سے چودہ لاکھ میں دیکھنا کو ملنی تھی ہو سکتا ہے اس سے بھی کم پرائیز میں مل جاتی مگر یار یہ باہر سے آتی ہے گاڑی تو دوسری گاڑی کو بنسبت ہی ہے پھر ٹیکس وغیرہ پڑھتے ہوگے جس میں یہ اتنی مہند ہی اگر اس سے اچھی گاڑی آپ کے ٹائٹ اپ ہندرہ بڑھا کے دے دے تو آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے ہر کسی کی اپنی چواہیس ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے ہاں یہ بات ہے مگر یار گاڑی میں بہت فیچر سوری یار بہت اچھی نکہ اس گاڑی کی ٹھیک ہے انٹیریل بسکت ہے اس کی جو گریل ہے فرانٹ والی گریل وہ بہت کمال کی گریل ہے ٹھیک ہے جی تو پاور وینڈو ہے پاور وینڈو ہے پاور سٹیرنگ ہے کروز کنٹرول ہے ٹھیک ہے نا جی آٹومیٹر کلائیمنٹر کنٹرول ہے ہر چیز سے آئیلیبل ہے ہر طرح کی آپ کو سوریت اس میں ملے گی جس طرح کی آپ چاہتے ہیں جے جے بھائی آپ کو اس گاڑی کی اتنی طریفہ کرنے میں کتنا کمیشن ملے گا جے بھائی کمیشن نہیں ملے گا گاڑی کی لک اگر انتیریل دکھاتا نا اندر والا ہمیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اندر کچھ ہی کمال کا ہو اور کمال کی بندے کو پتہ لگتا ہے ٹھیک ہے اس کی سیڈز کی اس طرح کی ہے لیدر کی ہے اس میں جو ہیں وہ یہ ایر بیگز وہ کتنے ہیں اس کے بارے میں ابھی تو انہوں نے صرف شاہر کر بتائیں سیڈز کی ہے جے بھائی آپ کے انمہان کے مطابق اس میں ایر بیگز چار ہوں گے چار ایر بیگز ہوں گے ساند سسٹم ہوگا اور ایر بیگز کن رول کا کیا پیدا ہے جے بھائی لیدر ہمارے بیور کا بتا دے بھائی مجھے کروز کن رول کا بتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہی رلی متر کیا اس کے بارے میں آپ پتا دا آپ کا کیں پتا ہے بھائی میں نے جو بتانا تھا وہ میں نے بتا دیا جو مجھے پتا ہے اس کے بارے میں بتا دوں گا آپ کو نہیں بتا اس نے بتایا بھائی اس نے کلائمنٹ کن رول بتایا اس کے بارے میں نالگ نہیں موجود تو آپ پلیز جے بھائی کو بہتا دیجئے پیار محبت سے پیار محبت سے کسی اللہ علیہ وسلم اسے دوسرے کو سمجھانے سے پتا چلتا ہے کیا ہے کیا ہے کیا یہ اتنا اچھے تو ہے نہیں کہ میری ہیلپ کر سکتے ہیں بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو بتا دیں وہ تو تریکی بھی کریں گے بہت اچھی اچھی تو بھائی کہ جو زیادہ زیادہ طریف کرتے ہیں اچھی والی وہ بہت اکسٹرہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یار تو تھوڑا سا ہاتھ کو نا ایک منجابی مسائل گیا ہاتھ میں ہولا رکھو یار تھوڑا یہاں ہولا رکھو تریف کرو ضرور بگر ہاتھوں ہولا رکھے یار کہ کوئی دیکھو جی ہر بندہ ہوندہ دوسرے آتے ہیں نہیں یار وہ تریف سنن پڑھنا لے دیکھنا لے تریف 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 کی بات کرنے کا مقصد جے جے بھائی کا یہ ہے جو کچھ نیگٹیو کمیٹس آتے ہیں جت کی کیا ہی ہے دیکھے کہ بندہ آپ سکھائیں گے ہم سکھیں گے ٹھیک ہے نا آپ کی محبت یہ تو صرف یار دیجے میں آپ کو بتاتا ہوں صرف اللی قسم سے آپ کا پیار ہے کہ ہم لے کے آتے ہیں ہم آتے ہیں آپ کی چینل پر ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں اس پہ ہم ریاکتے کرتے ہیں کہ یار واقع ہی اور آپ اس میں بیٹھ کے جب ویڈیو ختم کر دیتے ہیں پھر آپ اس میں بیٹھ کے ایک دو سے باتیں ہمیں کچھ نالوجی میں اضافہ ہوتا ہے تو اگر یار کوئی تھوڑی موتی موسیقی 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 شیئر کیجئے گا چلتے سبسکرائم کی دے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہماری حوصلہ فضائی کرتے رہے اور ہمیں شیئر کرتے رہے بائی بائی سکھاتے رہے